شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے حضرت قیس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکور رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو خطبہ ارشاد فرمانے کے لئے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کرنے کے بعد فرمایا اے لوگو تم اس آیت کی تلاوت کرتے ہو ترجمہ اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو اگر تم راہ راست پر ہو تو کوئی گمراہ شخص تمہیں نقصان نہیں پوچھا سکتا اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ گناہ کا کام ہوتے ہوئے دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو اند قریب ان سب کو اللہ کا عذاب گھیر لے گا حضرت صراقہ بن جاشم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ عمال جو انسان سے صادر ہوتے ہیں آیا اس تقدیر کے مطابق ہوتے ہیں جس کو لکھ کر کلم خوشک ہو چکا ہے اور جو جاری ہو چکی ہے یہ ایسے عمر کے مطابق ہوتے ہیں جو آگے ہونے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ اسی تقدیر کے مطابق ہوتے ہیں جس کو کلم خوشک ہو چکا ہے اور جو جاری ہو چکی ہے اور پھر ایک شخص کے لیے اس کی تقدیر کے مطابق وہی کام آسان کر دیا جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس امت کے مجوسی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی تقدیر کے چٹلانے والے ہیں اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو تم ان کی اعادت نہ کرو اگر مر جائیں تو ان کے جنازے میں شریک نہ ہو اور اگر ان سے ملو تو انہیں سلام نہ کرو حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے لیے یہ بات پسندیدگی اور خوشی کا باعث ہو کہ تنگی اور سختی کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ وہ وسط فراغی کے زمانے میں بہت دعا کرتا رہے